ربی الاول 643 ہجری تک نجم الدین ایوب بلاد مصر اور بلاد فلسطین میں امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو گیا اس نے ماضی کے پرانے زخم کا بدلہ لینے کی غرض سے تمام لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا وہ اپنے چچا الملک سالے اماد الدین اسماعیل سے بلاد شرکیہ کے تمام علاقے واپس کرنا چاہتا تھا ویسے بھی اماد الدین اسماعیل کی ڈھیل کے باعث ایک عرصہ سے سلیبی لٹیرے ان علاقوں میں منمانی کر رہے تھے ان کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا روبر ہو چکا تھا یہاں کے رئیس و عمرہ کئی بار نجم الدین ایوب سے مدد طلب کر چکے تھے مگر وہ فوری طور پر اس پر توجہ نہیں دے پایا تھا اماد الدین اسماعیل کو نجم الدین ایوب کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے پورے زورشور سے تیاریاں کرتے ہوئے بڑے لشکر کے ساتھ دمشق کے باہر پڑاؤ ڈالا نجم الدین ایوب مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا چار جمادیل اول 643 سجری کو اس کے سامنے خیم ازان ہوا دونوں کے درمیان سفارت کا آغاز ہوا مگر وہ کسی بہتری کی جانب نہیں بڑھ پایا بل آخر آٹھ جمادیل اول کو فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہوا نجم الدین ایوب کے لشکر میں فارس سکتائی، وجیردین الباکری، بیبرس، امیر فخر الدین، ارسلان التائی جیسی سرکردہ شخصیات موجود تھی جو کہ فن حرب میں یکتہ روزگار سمجھی جاتی تھی دن کے دوسرے پہر میں ہی جنگ فیصلہ کل مرحلے میں داخل ہو گئی اماد الدین اسماعیل کے ساتھ سلیبی حلیف بھی شامل تھے جو کہ نجم الدین ایوب کو کسی صورت میں بھی بلاد شرکیہ پر قابض نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے تمام افادات پر کاری ضرب لگتی ممالک کی تیار کی گئی فوج کے لیے میدان جنگ میں اترنے کا یہ پہلا موقع تھا انہوں نے جان توڑ کر لڑائی کی تیسرے پیر کے آغاز سے قبل ہی اماد الدین اسماعیل کی سپاہ میدان چھوڑ کر باگ کھڑی ہوئی اماد الدین اسماعیل کے سالاروں نے جب میدان کا نقشہ بدلتے دیکھا تو انہوں نے بھی جان بچانے میں سپاہ کی تکلیت کی اماد الدین اسماعیل نے بے حد کوشش کی کہ فوج میں انتشار نہ پیدا ہو مگر وہ ناکام رہا ان لڑتے ہوئے موت کے گھاٹ اتر گیا جنگ میں فتح نجم الدین ایوب کے حصے میں آئی اس نے اماد الدین اسماعیل کی گرفتار فوج کی جان بکشی کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا اور نو جمادی الاول کو دمشق میں فاتح کی احسیت سے قدم رکھا دمشق کے عمران حسب عادت نے سلطان کا پرجوش خیر مقدم کیا سلطان نجم الدین ایوب نے یہیں ٹھیر کر کچھ عرصہ تک مختلف بگڑے ہوئے معاملات کو درست کیا اور سلیوی لٹیروں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی سلیوی علاقوں پر مختلف عمران کی زیر قیادت معاملات روانہ کی گئی اور انہیں پیچھے دکھیل کر ساحلی قلوں کی جانب ہٹنے پر مجبور کر دیا سلطان نجم الدین ایوب بلاد مصر و فلسطین کی طرح دوسرے علاقوں میں بھی اصلاحات کرنے کا خوش مند تھا اسی لئے اس نے مصر واپسی کے بجائے 644 ہجری کے اوائل میں ہماد کی جانب گوچ کیا اور ایک فیصلہ کن لڑائی کے بعد اسے بھی فتح کر لیا بلاد شرکیہ واپس اس کی حکمرانی میں شامل ہو چکے تھے تمشک کی طرح ہماد میں بھی ضرورت کے تحت نئی نئی اصلاحات کی گئیں اور قریباً پورا سال یہیں گزار دیا سال کے آخر میں زیقادہ کے مہینے کی انیس تاریخ کو سلطان نجم الدین ایوب حماد سے واپس ہوا اور دمشق جا پہنچا یہاں چند دن کے قیام کے بعد اس نے واپسی اختیار کی اور مصر لوٹ آیا اب اس کے زیر سایہ علاقوں میں بلاد مصر بلاد فلسطین اور بلاد شرکیہ شامل تھے سلطان نجم الدین ایوب نے پوری جانفشانی سے بٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس بنوائے تاکہ نئی نسلیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں ان مدارس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں فوجی کیمپ قائم کیے گئے جہاں نوجوانوں کو ہربی فنون کی تربیت دی جاتی تھی بارہ شوال چھے سو پندالیس ہجری میں اس کا چھوٹا بھائی سیف الدین ابو بکر قلعہ کائرہ کے زندان خانے کی صوبتیں برداشت کرتا ہوا چل بسا یہ بلاد مصر کا سابق سلطان تھا وہ قریبا ساڑھے آٹھ سال سے حالت اسیری میں تھا نجم الدین ایوب کو جب اس کا علم ہوا تو وہ خود وہاں آیا اور اسے غسل دے کر بابن نصر کے باہر شمس الدین کے قبرستان میں نہایت خاموشی کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا چھے سو چھالیس ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب بلاد شام میں شورشوں کی اطلاع پا کر دوبارہ کاہرہ سے مکمل افواج کے حمرہ نکلا اور شابان کے آغاز تک دمشق پہنچ گیا یہاں ٹھیر کر اسے معلوم ہوا کہ حمس کے والی نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے تو اس نے ارسلان التائی کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا جس نے حمس کا محاصرہ کر لیا اوریل شہن نے تنگ آ کر والی حمس الملک الاشرف کو خود ہی گرفتار کر کے ارسلان التائی کے حوالے کر دیا الملک الاشرف کو سلطان نجم الدین ایوب کی حدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے معافی کی استعداہ کی اس کی جانبکشی کرتے ہوئے بغاوت کے جرم میں ہمیشہ کے لیے زندان خانے میں دھکیل دیا گیا الملک الاشرف کے باپ نے سلطان کے چچا اماد الدین اسماعیل کے ساتھ الہاق کر کے ماضی میں بلاد شرکیہ پر قبضہ کیا تھا اس فعل کی سزا اس کے بیٹے کو دی گئی تھی نجم الدین ایوب پورا سال دمشق میں ہی ٹھیرا یہاں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مصر کی جانب لوٹ گیا اب شام سے لے کر مصر تک اس کا کوئی حریف باقی نہیں رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ دوسرا بڑا حکمران تھا جس نے اتنے بڑے رکبے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا فارس الدین اکتائی سرزمین قزدین کا رہنے والا تھا وہ چھ سال قبل مصر آیا تھا فارس اکتائی بھی تاتاریوں کی وحشیانہ بربریت کا شکار تھا اس کے والدین کو اس کی نگاہوں کے سامنے بیرہمی سے قتل کر دیا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجینوں میں جھکڑ دیا گیا جب یہ سانیہ ہوا اس وقت اس کی عمر چھے برس تھی زمانے کی صوبتیں اٹھاتے اٹھاتے وہ بلاد مصر آن پہنچا نجم الدین ایوب جب موالی کی فوج مرتب کر رہا تھا اس وقت اسے بھی خرید لیا گیا بیوست کے بعد یہ دوسرا خاص فرد تھا جسے ابو خویلد نے ہربی علوم کے لیے خصوصی طور پر منتخب کیا تھا فارس اکتائی عمر میں بیوست سے سات سال بڑا تھا سہی تعلیم اور تربیت نے اسے فراست و دانائی جیسی صفات سے آراستہ کر دیا تھا وہ جلد ہی امایدین سلطنت میں شامل ہو گیا اور فوج کے ایک بڑے حصے کا امیر مقرر کر دیا گیا سلطان نجبدین ایوب کی زیر قیادت اس نے دمشق اور اس کے اطراف میں کئی لڑائیاں لڑی اپنی جوہ مردی اور جوہر شجاعت کے باعث یہ سلطان کی نگاہوں میں مقبول اور معروف تھا اس کی امدہ طبیعت و عادتوں نے دیگر احباب کی طرح بیوست کو بھی اس کے قریب کر دیا تھا دونوں میں گیری دوستی قائم ہو چکی تھی بیوست سلطانی محافظ دستے کا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مقرر تھا اسے جب کبھی موقع ملتا تو وہ شیخ عزدین رحمت اللہ علیہ کی حدمت میں جا بیٹھتا شیخ عزدین رحمت اللہ علیہ بھی اسے خصوصی توجہ دیا کرتے تھے فارس سکتائی مسلمان تو تھا مگر شائر اسلامی میں خاص رغبت نہیں رکھتا تھا وہ اکثر و بہتر ان امور سے کتراج آیا کرتا یہی وجہ تھی کہ وہ شیخ عزدین کے پاس بیٹھنے سے ہچکے جاتا بیوست نے کئی بار اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال جاتا چھ سو سنتالیس ہجری میں سلطان نجم الدین عیوب شامی علاقوں میں ہی موجود تھا اس کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی جس پر سفر کی رفتار کم کر دی جاتی وہ دمشق سے نکل کر کاہرہ پہنچنا چاہتا تھا مگر خرابی طبیعت کے باعث اسے کئی کئی ماہ تک قیام کرنا پڑتا طبیب اپنی کوشوں میں مصروف تھے کہ سلطان نجم الدین عیوب کو سہدیابی ہو ملکہ شجرت الدر بھی سلطان کے ہمراہ تھی اور وقتن فوقتن اس کی ڈارس بندھاتی رہتی ایک شام سائلی علاقوں سے قاصد نے آ کر سلطان نجم الدین عیوب کو اطلاع دی کہ سلیبی لشکر سمندر کے راستے بلاد مصر پر حملہ آور ہو گیا ہے اطلاع پاتے ہی نجم الدین عیوب اپنی بیماری وغیرہ سب بھول گیا اور پوری رفتار سے سفر کرتا ہوا اسموم جا پہنچا اور سلیبی لشکر کا انتظار کرنے لگا اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ چھ سو سنتالیس ہجری میں سلیبیوں میں ایک بار پھر سرزمین مقدس واپس لینے کا خیال پیدا ہوا اس بار اس موئم کا بار شہنشاہ فرانس لوئی ناہم کے کندوں پر تھا بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے تمام تجاویز پر غور کیا گیا مختلف مشوروں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جب تک سلطان مصر نجمدین ایوب کو شکاست دوچار نہیں کیا جاتا تب تک بیت المقدس پر مکمل قبضہ ممکن نہیں عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ تمام سلیبی جنگوں کے مقابلے میں یہ حقیقی معنوں میں مقدس سلیبی جنگ کہلائے جانے کی مستحق تھی جس میں سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کارفرما نہیں تھا سلطان نجمدین ایوب اشموم خیمہ زن سلیبیوں کا انتظار کر رہا تھا جب اسے دمیات پر قبضے کی حبر ملی تو وہ برک رفتاری سے سفر کرتا ہوا منصورہ کے میدان میں آ پہنچا اس نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا تھا کیونکہ سلیبی اسی میدان سے گزر کر دوسرے کسی شہر کی جانب جا سکتے تھے ادھر شاہ لوئی کو بھی سلطان مصر کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی دونوں جانب زور و شور سے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اسی دوران سلطان مصر نجمدین ایوب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی مائدین سلطنت میں بہچینی سی پیدا ہونے لگی دشمن ان کے سامنے تھا اور سلطان نجمدین ایوب بستر پر پڑا تھا سلطان نے ان کی پوری طرح حسل آفزائی کی کہ وہ بے فکر رہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھلا چنگا ہو جائے گا اور بزات خود میدان جنگ میں اتر کر سلیبیوں کو سرزمین مصر میں داخل ہونے کی سزا دے گا پندرہ شابان چھ سو سنتالیس ہجری پیر کی رات سلطان نجمدین ایوب پر خانسی کا ایسا طویل دورہ پڑا کہ وہ اس کی روح نکلنے پر ہی ختم ہوا سلطان مصر سلیبیوں کو شکست دینے کا خواہ دل میں لیے دنیا چھوڑ چکا تھا ملکہ شجرت الدر اور امائیدین خاص کے لیے یہ مرحلہ بہت اہم تھا سامنے دشمن کی افواج خیمازان ہو چکی تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی قدر قدرت نے سلطان نجمدین ایوب کا وقت پورا کر دیا تھا اس کی موت کی خبر سے پوری فوج ہل کر رہ جاتی مسلمانوں کو واضح شکست کے اثار صاف دکھائی دے رہے تھے گلوکوش سرائے شہر کی سرکاری کوتوالی کے تنگ حیاتے میں دو دن سے بند تھی اسے سرائے سے کئی کوز دور گرفتار کیا گیا تھا کمیز کے دامن پر خون کے دبوت نے اسے مجرم بنا دیا تھا اس کے باپ کنائی خان کو رات کی تاریکی میں نامعلوم حملہ آور نے موت کی نیند سلا دیا تھا جس کا علم ہونے پر وہ غم سے نڑھال ہو گئی تھی اس کا باپ جیسی بھی خصلت کا شخص تھا سرائے کے مطمول عمرہ میں اس کا شمار ہوتا تھا علاوہ عزی وہ سلطنت کے منتظمین میں سے ایک تھا انہیں ایک مضبوط ریاستی شخص کے ایسے ویشیانہ قتل کی توقع ہرگز نہیں تھی ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو شدید خوف میں تھے انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اب کہیں ان کی باری نہ آ جائے کوتوالی میں گلوکوش کی آمد پر جب یہ بات کھلی کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے باپ کو قتل کر کے فرار ہو رہی تھی تو ان عمرہ کے چہروں پر اتمنان دکھائی دینے لگا وہ کونائی خان کی موت کا سبب گھریلو رنجش کو قرار دینے لگے البتہ کہی ایک افراد میں تشویش برقرار رہی ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن کی کونائی خان کے گھر تک رسائی تھی انہوں نے باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی جو قتل کا سبب بنتی ان کا خیال تھا کہ معاملہ در اقیقت کچھ اور ہے اور اسے زبردستی گریلو رنجش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ذہن میں برقائی خان کی کونائی خان کے ساتھ تقرار بھی محفوظ تھی یہ محض اتفاق تھا کہ اسی شام برقائی خان سرائے سے سپائیوں کے عمرہ زرگامی قبیلے کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا جس رات کونائی خان کا قتل ہوا ڈکی چھپی سرگوشیوں میں وہ لوگ کونائی خان کے قتل کو برقائی خان کا کیا درہ قرار دے رہے تھے گلوکوش کو ایک ہفتے کی نظربندی کے بعد باہر لائے گیا اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کی منگولوں میں مردوں کو دفنانے کا رواج قدر مختلف تھا وہ ایک بڑا سا تیخانہ بناتے اور وہاں گھر کا پورا ساز و سامان سجا کر ایک بڑے بنچ نبا بستر پر میٹ ڈال دیتے اس کے بعد کسی ایسے غلام کو لاش کی حفاظت کے لیے معمور کر دیتے جو آقا کا خاص وفدار سمجھا جاتا اس کے بعد تیخانے میں لاش کو بڑے اعتمام سے رکھ دیا جاتا اور اس تیخانے کو اوپر سے مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تیخانے کی سطح پر منوں کے حساب سے مٹی اور پھر پتھر پھینک دیے جاتے یوں مالک کی لاش کے ساتھ وفدار غلام کو بھی زندہ درگور ہونا پڑتا تھا لاش کو تیخانے میں رکھنے پر جاودانی آسمان کی عبادت کی جاتی اس عبادت میں مردوں کے شانہ وشانہ خواتین بھی شریک ہوتی گلوکوش بھی اپنے باپ کی آخری رسومات میں شامل ہوئی تھی سرائی کی خواتین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ ہے تو وہ اسے سلواتیں بھی سناتی رہیں گلوکوش کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قتل سے بے گناہ ثابت کر پاتی اس کی کمیز پر جو خون کے دبے موجود تھے وہ تو عزقائی قبیلے کے سردار مانجی خان کے تھے اگر وہ سچ کا اعتراف کرتی تو بھی اس کی گردن میں موت کا پھندہ پڑتا کیونکہ وہ منگول قانون کے حلاف ایک سردار کے قتل کی مرتقب ہوئی تھی کنائی خان کی آخری رسومات کے بعد اسے پھر نظر بند کر دیا گیا قریباً دس دن کے بعد اسے دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور منگول منصف کی عدالت میں لائیا گیا وہاں سرائے شہر کے بیشتر رئیس و عمرہ موجود تھے جو کہ کنائی خان کے قتل کے مقدمے کا حال سننے کے لیے بہتاب تھے گلوکوش کو مجروموں والے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی اس کی حالت بے حد پتلی ہو رہی تھی چہرہ آنسووں کے نشانات اور خاک سے اٹھا پڑا تھا بال کئی دن سے صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھچڑی سے دکھائی دے رہے تھے لباس پر خون کے دبے سیاہ پڑ چکے تھے منگول منصف نے اس پر تیز نگاہ ڈال کر مقدمے کی کاروائی کا آغاز کیا سب سے پہلے منگول کو توال نے اس پر قتل کی فرد جرم آئیت کی اور سرائے کے باہر سے گرفتاری کو فرار کی کہانی قرار دیا بعد ازاں ان سپائیوں کا فردن فردن بیان لیا گیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا ان سب کے بیانات قریباً ملتے جلتے سے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ گلوگوش خون کے دبوں کے استفسار پر گھبرا گئی اور کوئی معقول جواب دینے سے کاثر رہی جس کے باعث انہوں نے اسے گرفتار کر لیا کنائی ہان کے قتل کے بارے میں کھوجی کی مہرانہ رائے کو بھی سنا گیا کھوجی کا کہنا تھا کہ قتل کرنے والا فرد بے حد مضبوط جسم کا مالک ہے اور اس کے وار کی گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر کے استعمال میں مہارت رکھتا ہے علاوہ ازی اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس جانب سے گھر میں داخل ہوا ہوگا یہ کہنا بھی بائید از قیاس نہیں ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار گھر کا ہی کوئی فرد ہو کلوکوش کے خنجر پر موجود خون کے دبوں کو ایک مسلمان طبیب نے جانچا تھا جس نے اپنے بیان میں خنجر پر موجود نشانات انسانی خون سے تعبیر کیے تھے علاوہ ازین لباس پر موجود خون کے دبوں کا نمونہ بھی اسی طبیب نے ملائزہ کیا تھا اس بارے میں اس کا کہنا تھا کہ خنجر اور لباس پر موجود خون کے نشانات ایک ہی شخص کے خون کے ہیں کاروائی کے دوران یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ گلوکوش کسی نہ کسی کے قتل میں ملوث ضرور ہے تمام تحقیق مکمل ہونے پر گلوکوش سے اصلیت طلب کی گئی گلوکوش مقدمے کی کاروائی کے دوران یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے حقیقت بیان کر دینی چاہیے وہ اپنے باپ کے قتل کی مرتقب نہیں ہوئی تھی اگر وہ اب خاموش رہی تو اس کے باپ کا قاتل ہمیشہ سزا سے بچا رہے گا وہ گویا ہوئی معزز منصف میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے اور اب بھی اپنے بیان پر قائم ہوں رہا سوال ان خون کے دبوں کا جنہوں نے میرے کردار اور عزت کو داغدار کر ڈالا ہے ان کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے خوفزدہ تھی مگر اب میں اپنے باپ کے اصلی قاتل کو سزا دلوانے کے لیے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھاؤں گی گلوکوش پر اعتماد تھی اور چہرے سے گیرہ اتمنان جلک رہا تھا گلوکوش کی بات سن کر وہاں موجود افراد میں چیمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جیسے منصف کی تنبی نے ختم کیا گلوکوش نے ان سب لوگوں کی جانب نگاہ دوڑائی اور توقف کے بعد دوبارہ بولی یہ خون کے دبے میرے باپ کے خون کے نہیں بلکہ اذکائی قبیلے کے سردار مانجی خان کے ہیں یہ ایک نیا انکشاف تھا جس پر سب دم بخود رہ گئے گلوکوش نے ان کے چہرے پر استعزائیہ نگاہ ڈالی میں اس روز صبح سویرے ہی گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی میں نے اذکائی سردار کو ایک گمشدہ شخص کی تلاش کا کام سونپا تھا جو کہ اس نے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پورا نہیں کیا تھا میں نے اسے اس شخص کی تلاش کا پورا پورا محافظہ ادا کیا تھا اسی سلسلے میں میں گھر سے نکلی اور دن کی دوسری ساتھ میں اذکائی قبیلے میں پہنچ گئی سردار مانجی خان نے مجھے دیکھ کر ہیلا جوئی کا سہارا لیا اس نے کام کے مکامل ہونے کا دعویٰ کرنے اور مجھے جھوٹا قرار دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جب میں نے ذرا سختی کا لہجہ اختیار کیا تو اس نے کام نہ ہو سکنے کا عذر پیش کیا اس سے دوبارہ نیا وعدہ لے کر میں جب وہاں سے واپس لوٹنے لگی تو اس نے مجھے وہیں قیام کرنے کے لیے کہا میرے انکار پر وہ بدتمیزی پر اتر آیا اس کی نیت میں کھوڑ دیکھ کر میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہماکت ہوگی لہٰذا میں نے اپنا خنجر اس کے جسم میں اتار دیا وہ زخم کھا کر پیچھے کی جانب ہٹا تو میں تیزی سے وہاں سے نکل آئی میں اس وقت سخت گبراہٹ کا شکار تھی کہ راستے میں مجھے یہ سپائی مل گئے انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو میں شدید صدمے سے دوچار ہو گئی اسی دوران ان میں سے کسی کی نگاہ میرے کپڑوں پر موجود خون کے دبوں پر پڑی تو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی میں بوکلارٹ اور خوف اور صدمے کا شکار تھی لہٰذا میں نے کوئی جواب نہ دے زکی اب وقت آ گیا ہے کہ اصلیت کو کھول دیا جائے تاکہ جس کسی نے بھی میرے باپ کو قتل کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے میں نہیں جانتی کہ سردار مانجی خان میرے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکا ہے یا محض زخمی ہوا ہے میرے لیے آپ جو سزا تجویز کریں گے مجھے منظور ہے گلوکوش چپ ہو گئی سب لوگ اس کی باتیں سن کر حیران تھے اگر گلوکوش نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے تو پھر کونائی خان کو کس نے قتل کیا ہے منگول منصف نئی صورتحال سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا اس نے قتل کو ہدایت کی کہ وہ اس مقدمے کی دوبارہ تفتیش کرے اور لڑکی کے بیان کے مطابق عزقائی قبیلے میں مانجی خان کی بابت تمام حالات معلوم کیے جائیں تمام تحقیقات مکمل ہونے پر ہی دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے گلوکوش کو ابھی نظر بند رکھا جائے اس معاملے کی مکمل چھانبین کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا منگول منصف کے فیصلے کے بعد کوتوال شہر نے گلوکوش کو دوبارہ تاریخ کوٹھڑی میں بند کر دیا وہ اب نئے خطوط پر قتل کی تحقیقات کرنے کی تیاری کر رہا تھا